میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا جو ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا گیا گوڈ پریزنٹیشن جو ہمیں دی گئی اور جو ہماری سپیچیز میں جو انہوں نے ذکر کیا جس میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جو ہماری انیشیٹیوز ہیں اور ہم نے جو فاکس کیا ہوا ہے فیمیلی پلائننگز کو اس پر بات کروں گا اور جس پہلے یہ دیکھوں گا کہ what is the basic rights of the pupils and the basic requirements of the pupils in the country کیا چاہیے ان کو ان کی کیا ہونا چاہیے ان کے لئے جس طرح ہمارے فیناس منسٹر نے کہا کہ population اتنی بڑھ گئی 1947 میں بلوچستان کی population سات لاکھ سے دس لاکھ ابھی ایک کروڑ پچیس لاکھ تک پہنچ گئی ہے ہماری population اگر آپ ratio نکالیں گے تو ساڑھے تین لاکھ سے بیس ہزار تک سالانہ یہ ہماری population بڑھ رہی ہے اور ہمارے tribal setup ہے ہم کچھ کہے بھی نہیں سکتے ہیں ایک مسلمان society سے تعلق رکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے بزرگان علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسلام میں چیزوں پہ پابندی نہیں ہے لیکن کچھ ہمیں بتانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے education سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک ملک میں ایک country میں ایک علاقے میں اگر education نہ ہو تو جہالت ہے ہمارے پاس اب دیکھ لیں کیوں بڑھ رہی ہے چیزیں ہم کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں لوگ کتنے آگے چلے گئے لیکن ادھر نہ کوئی donors ہیں اب طریقے افتر ممالک میں دیکھ رہے ہیں نہ کوئی انجیوز کام کر رہے ہیں کیونکہ ایک system ہے system government نے دینا ہے اور اس کے ساتھ جو عوام انہوں نے cooperate کر رہے ہیں کیا یہاں پہ کوئی ہماری لوگ جو مرتے ہیں ہماری جو ladies میں آپ کو خود اپنے اپنے علاقے کا قصہ سناتا ہوں کہ ہمارے ladies یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جب ان کی delivery delivery ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ basics جو ہمارے میں نے کا requirement جو ہوتی ہے health کی وہ high نہیں راستے میں ان کو یہاں تک پہنچنے میں وہ ان کی death ہو جاتی ہے ان کے میرے سامنے کوئی ڈیڑھ سال دو سال میں کوئی پندرہ بیس ایسے cases آئے ہوئیں جو young ladies جو ہیں وہ اسی وجہ سے ان کی death ہوئی ہے کیونکہ پاس ہمارے health کی facilities نہیں ہیں اور education کا اسی طرح ہمارے schoolوں کا حالات ہیں حالت اس طرح ہے کہ وہاں پہ education نہیں ہے ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں جو حالت ہے ہمارے اتنے اتنے جو ہم دشرتگردی سے گزر رہے ہیں کس وجہ سے گزر رہے ہیں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے education نہیں ہے خود کش بھی ہوتے ہیں بم میں سو سو لوگ بھی مرتے ہیں اور اتنی تباہی ہمارے ملک ہمارے علاقوں نے یہ برداشت کی ہوئے کہ ہم اس کے کسی اگر آپ کو سناتے ہیں تو ایک بہت لمبی سٹوری ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے چیزیں پہلے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ population کو کس طرح control کرنا ہے ہم نے وہ facilities اچھا ہو بچہ سنٹرز جو ہے ان کو ٹھیک ہے میں رہنما کی اور یہاں پہ ہماری جو پریزیڈنٹ ہے میں تو ان کو یہ بھی مبارک بات ہے کہ میرے خیال سے فرس ٹائمز جو ہے بلوچستان سے وہ پریزیڈنٹ بنی ہے اور ایک اتنی حقیقت میں خدمت کرتی ہے ہمیں خود ساتھ ہم رہتے ہیں ہم ایک ساتھ کے گاؤں میں کوئی بھی ہماری پیشنٹ آتی ہے ہم ان کو فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج ہماری یہ تکلیف ہے یہ پرسنلی اپنے اس پہ افورٹس پہ اپنے جو ہے وہ خدمت کرتی ہے یہ ہونا چاہیے ہر ایک انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے علاقے کی خدمت کس طرح کرنی کیونکہ کمزوریاں ہیں گورنمنٹ نہیں control کر سکتی ہے policy ٹھیک نہیں ہے تو کس نے خدمت کرنی ہے ہم اور آپ نے کرنی ہے کتنے لوگ آئیں گے کتنے انجوز آئیں گے باہر سے کتنے یونائٹیڈ نیشنز کے یہاں پہ لوگ کم کام کرتے تھے ہم ان کو کیا ریسپٹ دیتے تھے ہم ان لوگوں کے کیا خیال رکھتے تھے میں خود کچھ عرصہ ہم نے کام کیا اس انجینئر میں نے یونائٹیڈ نیشن میں کام کیا تو ہم تو ان کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں کام کرنے کے لئے نہیں چھوڑتے ہیں ان کو اپنے علاقے میں آنے کے لئے نہیں چھوڑتے ہیں کیا وجہ اس پہ سوچنا چاہیے نا ابھی بھی اگر انجوز آتی ہیں وہاں یہاں پہ کام کرتی ہم ان کے خلاف کتنے کتنے پروپیجنڈے کرتے ہیں ان کو کام سے رکتے ہیں ہم اس میں ریمونٹ ایریا میں ان کو جانے نہیں دیتے ہیں یہ ہمارے عوام اور ہمارے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم سنجائیں آگاہی مہم چلائیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے بچے مرتے ہیں ہمارے عورتیں مرتی ہیں کیوں مرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایڈوکیشن نہیں ہے آجیسی فسیلٹیز نہیں ہے اور یہ لوگ آئے ہوئے ہمیں بتانے کے لئے ہمارے سنٹر پانچ سنٹر یہاں پہ میرے خواہد سے یہ رینما اور پلاننگ کا میریشن ہے یہ پلاننگ ہے فیملی پلاننگز کی جو ہے کام کر رہے ہیں میں ترہا ہوں کہ اتنے اس ایریا میں جانا چاہیے تربت میں ہے ٹھیک ہے آپ تپتان تک جائیں آپ جوب تک جائیں آپ چمن تک جائیں آپ اس طرح تک جائیں جعفر آباد تک مطلب بلوچستان جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان کو فوکس کرنا چاہیے پاکستان میں کیونکہ ہم پسماندہ علاقوں سے تعلق رہتے ہیں پاکستان میں حقیقت میں میں کہتا ہوں سندھ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے پختنخواہ میں بھی ہے اور اسی طرح آپ دیکھ لے بلوچستان جو ہے یہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے وہاں بھی پسماندہ علاقے ہیں جو اس طرح میں نے نام لیا لیکن ازہور بلوچستان پسماندہ ہیں پس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب آپ ہمارے اگریکلچر دیکھو دیکھو تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارے لائف سٹاک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارے لوگوں کا یہی روزگار ہوتا ہے روزگار نہیں ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے بولوچستان گورنمنٹ کو جو ہے وہ پالیسی دینے کے لئے کچھ ان کو وقت درکار ہے یا وہ بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ہر علاقے تک پہنچ سکے میں تو فیڈل میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہمارے بجلی کی ضرورت ہے ساپ پانی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پیس انجسٹرس ہمیں چاہیے اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا ہمیں ہیلتھ کی ضرورت ہے ہم ایڈوکیشن کی ضرورت ہے پنجاب میں ایک کنجسٹر پاپولیشن آپ ایک ہسپیٹل بنائیں وہ ان سے پانچ دس لاکھ کے لوگ یا ایک دو لاکھ کے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو سکتے لیکن بولوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک ہنڈرڈ کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہوتا ہے آپ بجلی پہنچانے کے لئے آپ کو کتنا فرنڈ چاہیے آپ کو ایک ریچ سی بنانے کے لئے کتنا فرنڈ چاہیے آپ کو ایک سکول ایک کالج بنانے کے لئے کتنا فرنڈ چاہیے یہ ہے ایک واسٹ ایک فورٹی فائب پرسنٹ آف پاکستان ہے بولوچستان ہم کہتے ہیں کہ فرنڈ کی ضرورت تو یہاں پہ ہیں آپ کہتے ہیں پاپولیشنز کو دیکھنا چاہیے پورٹی کو یہاں پہ دیکھنا چاہیے یہاں پہ ایریاز کو دیکھنا چاہیے صرف یہ نہیں ہے کہ پاپولیشن کی بنیاد پہ آپ فنڈز دے دیں ہمارے مرکز سے یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بجلی جانے کے لیے ہمیں سب پانچ سو کم دے چاہیے اور جب سندھ پاپٹنخواہ میں یعنی کہتا ہوں کہ وہ سارے ہمارے بھائی ہم سب دوسرے ایک فیڈریشن ہیں اس میں رہتے ہیں تو اس میں کتنے آپ کو چاہیے یہاں پہ پانچ سو چاہیے وہاں پہ پانچ پچاس چاہیے تو فنڈز یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ اگر ہماری جو اٹاروی تنویم میں ہمارے انیف سی کے بارڈ کے تحت ہمارا جو فارمولہ ہے ہمارا فور پوائنٹ فائی پرسنٹ ہمارا حصہ جو بڑھ گیا ہے ہم کہتے ہیں یہاں پہ پندرہ پیس ساتھ بڑھنا چاہیے ہمیں ضرورت ہے ہمیں روڈز کو کمیونکیشن سسٹم کو کس طرح عبال کرنا ہے ہم نے ایک علاقے سے ہمارے یہ جو ہمارے رشید بیٹے ہوئے ہیں یہ جو ہے اس کو پوچھ لیتے ہیں مند اور طربت میں کتنا ہے کتنا ایریا ہے جو آپ ایک روڈ بنائیں گے ہمارے فورٹی فور تاوزنڈ کلومیٹرز یہاں چاہیے کا ایک ایم پی ای کی سیٹ ہے آپ واشک لے لیں کتنا ہے وہ ترٹی تاوزنڈ کلومیٹر ایریا پہ ایک ایم پی ای کی سیٹ ہے ابھی ادھر بھی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو شہرانی اس کو دیکھ لیں یہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں چاہیے ان کو ہیلپ چاہیے میڈیکل چاہیے ان کو ساپ پانی چاہیے ان کو ایڈوکیشن چاہیے تو یہ چیزیں تو دینی ہیں تو اس چیزوں پہ میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ڈونرز ہیں جتنے بھی انجیوز آتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ ہیلپ میں چاہیے بھی ریس پی ہے یونیٹڈ نیشن ہے یون ڈی پی ہے ہمارے ساتھ جیکا بھی کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ مختلف اگریکلچر میں افاد ہے ایسے لوگ آتے ہیں ہماری خدمت کرتے ہیں ہمیں ان سے جو ہے ان کا مشکور ہونا چاہیے ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ہماری گیسٹیں باہر سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں ہمیں ریسنٹیشن دیتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جی کیا کیا کرنا چاہیے کس کس طرح ان کو کنٹرول کرنا چاہیے کس طرح ہیلتھ کے لیے ادھر وہ کرنا چاہیے لیکن ہمارے لوگ تو ان کو لوٹتے ہیں لیکن یہ چیزوں پہ تھوڑا سا ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ نے اپنے اس بجٹ میں ان چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے ایڈیوکیشن کے لیے خاص کر ہیلتھ کے لیے ترٹی تری پرسنٹ ٹوینٹی فائی پرسنٹ ففٹین پرسنٹ ساپ پانی کے لیے ڈیمز بنانے کے لیے ایگر کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ان چیزوں پہ جو ہے ہم نے تو فوکس کی ہوئے لیکن عوام کو ساتھ دینا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان چیزوں کو جو ہے ہم کنٹرول کر سکیں تو اس پہ میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں